اسلام علیکم دوستو ہم جب بھی انجن میں بائیک کا کام کر رہے ہوتے ہیں انجن کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انجن کا مکمل کام کرنے کے بعد بھی بائیک کی ساؤنڈ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی کبھی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کبھی ٹیپٹ کی آواز آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہمکردار ہوتا ہے ہمارے بائیک کے ہیڈ کا اگر ہم ہیڈ کا صحیح کام کر لیتے ہیں ہیڈ میں صحیح فیٹنگ کر لیتے تو ہماری بائیک کا کام جو ہے وہ بلکل فیٹ چلے گا بائیک کی ساؤنڈ بلکل ٹھیک ہو جائے گی جہاں پہ ہمارے پاس ایک بائیک کا ہیڈ ہے تو اس کا ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کچھ کام کروالی ہے اور کچھ کرنا ہے دیکھیں جو ہم نے کام کروالی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے وال جو ہے وہ سٹیڈر سائز کے ڈالے ہیں گائیڈیں لگوائی ہیں اس کی ہیڈ کے اندر گائیڈیں اس کی خراب تھی وال لوز تھے اگر وال لوز ہوتے ہیں تو ہماری بائیک کے ساؤنڈ صحیح نہیں ہوتی ٹیپٹ جو ہے ہماری بائیک کے آواز کرتے رہتے ایک تو یہ ہے اس کے بعد جب ہم نے ہیڈ وال کا کام کر لیا تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کیم جو ہے یہاں پہ کٹی ہوئی ہے کیم کٹ چکی ہے بیرنگ اس کے تھوڑے تھوڑے لوز ہیں بلکہ بیرنگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں یہ بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے اور کیم کٹ گئی ہے بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ راکر بھی یہاں سے کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں تو اگر ہم اس میں صرف راکر اس کے ڈال دیں پھر بھی اس کی ساؤنڈ صحیح نہیں ہوگی آواز آتی رہے گی اگر ہم اس کے اندر صرف کیم ڈال دیں تو پھر بھی آواز اس کی صحیح نہیں ہوگی تو ہم آپ نے اس کے میں وال ڈال دیئے ہیں کیم نہیں ڈالنی ہے اور اس کے راکر نہیں ڈالنے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بائیک کا انجن کی ساؤنڈ جو ہے وہ سموت ہو جائے گی تو ابھی ہم نے اس کے اندر گائیڈیں نئی لگوا کے والسیلیں نئی لگوا لی ہیں دیکھیں والسیل اس کے اندر نئے لگ گئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر وال نئے ڈال دیے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ فالور اور کیم بھی اس کی نئے ڈال لی ہیں تو یہاں پہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا آئل لگا لیا جائے اور آئل لگانے کے بعد ان کو فیٹ کیا جائے یہاں پہ واشریں ہوتی ہیں یہ واشریں لگا لیں اور سیلیں اچھی سی کوالٹی کی لگا لیں کوئی سیلیں جو بھی آپ نے لگانی ہے کوئی اچھی کوالٹی کی لگائیں جو ہارڈ نہ ہو اس کے بعد کیم اور راکر ہم نے استعمال کرنے ہیں تو کیم اور راکر ہم یہاں پہ کراؤن کے استعمال کر رہے ہیں اس میں کراؤن کے راکر اور کیم آپ کو بڑے مناسب قیمت میں بڑی اچھی کوالٹی میں مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں اور یہ والے کٹے ہوئے ہیں جب یہ اونچے نیچے ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں تو یہاں سے آواز پیدا ہوتی رہتی ہے ان میں اور کیم بھی ہم یہاں پہ کراؤن کی ہی استعمال کر رہے ہیں اس کے بھی بڑے مناسب ریٹ میں بڑی اچھی کوالٹی مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ہم ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم وال فٹ کر لیتے ہیں بڑے سپرنگ چھوٹے سپرنگ دونوں لے لیتے ہیں واشرے ہم نے لگا لی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ان کے ریٹینر اور وہ کٹرے مقرح لے لیتے ہیں یہ ریٹینر اور کٹر ہم نے لگا لی نہیں ہے اس کے لیے لگانے کے لیے آپ کے پاس یہ والا اس کا لفٹر ہونا چاہیے تھوڑا سا دبائیں گے تو وال ہمارا آسانی سے فٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا بھی یہ لگا دینا ہے اس کا اور کٹر اس کے لگانے ہیں یہ دیکھیں بلکل آسانی سے یہ کمنٹر کے اندر لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں جب یہ فالور ہمارے کٹے رہیں گے تو ہماری انجل کی ساؤنڈ بلکل بھی صحیح نہیں رہے گی تو نہ یہ تو ٹیپٹ صحیح ایڈجیسٹ ہوں گے نہ ہی ہماری بائیک کی ساؤنڈ صحیح بنے گی کوئی نہ کوئی جو ہے آواز اس میں سے آتی رہے گی بڑی آسانی کے ساتھ انہیں فٹ کر لیں یہ دیکھیں کیم ہماری لگ چکی ہے کیم شافٹ کو گھما گے چیک کر لیں بلکل فری چلنی چاہیے اس کے بعد ٹیپٹ کی ایڈجیسمنٹ بعد میں ہوگی یہ لوج ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور ہر قسم کی آواز آپ اندر سے بند کر لیں لیکن اگر ہیڈ میں اس طرح کی کمی کوتائی کوئی ہوگی تو اس میں پھر انجن کی ساؤنڈ بلکل نہیں بنے گی انجن ساؤنڈ ہماری کوئی نہ کوئی اس میں سے آتی رہے گی کبھی ٹیپٹ کی آگئی کبھی ٹک ٹک کی آگئی تو یہ چیزیں ضروری ہیں جو ہم نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ پینے بھی اس کی چیک کر لینی ہے یہ فالور پینے جو ہیں یہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے یہاں پہ بولٹ لگا کے اس کو فٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں چوری والا حصہ ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہوتا ہے اگر یہ بھی کٹے ہوئے یا لوج ہوں تو انہیں بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے ٹھیک ہے انہیں ہم چینج نہیں کریں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا ہیڈ جو ہے وہ فٹنگ ہو گیا ہے اس میں ہم نے پیکنگ لگانی ہے پیکنگ لگانے کے بعد اس کی فٹنگ کرنے کے بعد اس کے ٹیپڑ جو ہے وہ صحیح ایڈجیسٹمنٹ کرنے ہیں تو یہ سائیڈ کور کے اس کی پیکنگ لگا کے اس کے آٹھ نمبر کے بولٹ ہیں جو ہم نے ٹائٹ کر لینے ہیں تو اب یہ ہیڈ ہمارا جو ہے بلکل سموتھ ہو گیا یہاں پہ اس کی ساؤنڈ جو ہے بلکل ٹھیک رہے گی تو اس میں آپ نے یہ تین چیزیں جو ہے ضروری چیک کرنی ہے جس طرح یہ کیم شافٹ ہے فالور ہیں اور اس کے وال ہیں اگر وال لوز ہوں گے تو پھر بھی ہماری بائیک کے صحیح ٹیپڑ ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتے اگر ہمارے یہ فالور اور کیم کٹی ہوئی ہوگی یا بیرنگ وغیرہ خراب ہوں گے تو یہ پھر بھی ہمارے ہیڈ کی ساؤنڈ انجن کی ساؤنڈ صحیح نہیں ہو سکے گی تو یہ چیزیں خیال کر کے آپ بائیک کے انجن کو فٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائیک کی انجن کی ساؤنڈ جو ہے بلکل سموتھ ہو جائے گی انجن ساؤنڈ جو ہے بہترین بن جائے گی آپ تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسے نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ